اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خریصے ہوں اور امت مسلمہ کی تمام بریشانیوں کو اوپر بردگار عالم حل کر دیں آمین یا رب العالمین سلیں جی اپنے ولوگ کو شروع کرتے ہیں آج فجر کی نماز کے بعد کیونکہ کل میں کوئی ولوگ نہیں بنا سکی میرے سال میں بہت شدیلہ درد ہو رہا تھا اور ابھی درد بہتر ہے تو میں نے سوچھا چلے بھی کیمرہ اٹھا لیا جائے اپنا مجھے ابھی قرآن پڑھنا ہے پھر اس کے بعد مجھے اپنے ہسپنٹ کے کپڑے اس طریقے کرنے ہیں پھر جو ہے نا کیا کرنا ہے بہت سارے کام کرنا ہے اور ہساری دعائیں مانگنا ہی ہیں اور ہساری نعمت اللہ سے مانگنا ہی ہیں تو یہ ہے کہ محمد صاحب میں وہ موبائلز کر رہے ہیں ہر سلس ہو گئے نماز پڑھ کے محمد نے بھی نماز پڑھ لی فیدر نے بھی نماز پڑھ لی اینڈ میں مہرہ جاتی ہوں میں سب سے اینڈ میں نماز پڑھتی ہوں اس لیے کہ میں پورا کچن صاف کرتی ہوں کیونکہ نا مجھ سے نا کچن گندہ رہنا تو مجھ سے کوئی کام ہوتا نہیں ہے پھر ذہن میں ہی لگا رہا تھا کہ نماز کے بعد مجھے کچن صاف کرنا ہے میں اب نماز پڑھ لی ہوگا کہ قرآن پڑھوں گی اور کپڑی سطری کروں گی اور سیدھے میں جا کے لیے جاؤں گا پھر میں اٹھوں گی بارہ چاڑے بارہ بجے میں حرام سے ہوتے تو امی کی گھر میں الگ مزے ہوتے تھے کیونکہ امی کی گھر میں تو امی کام کرتی تھی نا اب یہاں پر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے امی گھر میں ایسا ہوتا تھا کہ میں اور میری چھوٹی بہنج ہوتی تھی نا وہ دیر تک سوتے تھے اور بڑی والی بہن جو تھی وہ انیورسٹری جاتی تھی جب اس کی چھوٹی ہوتی تھی وہ بھی سوتی تھی تو ہم پانچو بہن بھائی سوتے تھے دیر تک بہت مزاتا تھا امی کی کیا بات تھی میرے والدین کی مغفرت کرے اور جن کے والدین اس دنیا میں زندہ ہیں ان کو زندگی صحت والی لمبی عمر عطا کریں اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کریں اچھے لگتی ہے اور یہ دس بھی اور یہ پیاری سی جانے ماز میری یہاں اس وقت بیٹھ کے صبح فجر کے ٹائم بیٹھ کی مجھے ایسا لگتا ہے میں بہت دیر تک بیٹھی رہتی ہوں یہ سکون ملتا ہے اور ایسا نہیں کہ میں روز نماز پڑھتی ہوں روز پابندی سے میرے بچے اور میرے حزبنٹ پڑھتے رمضانوں میں تو خیر میں روزی پڑھ رہی ہوں کیونکہ جاگتی رہتی ہوں ہاں لیکن عام دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ میں نہیں پڑھواتی ہفتے میں تین چار دفعہ پڑھ لی اٹھ کے نماز کیونکہ مجھے نیند جو آتی ہے وہ بہت خطرناک والی آتی ہے اور پھر میں اٹھتی نہیں ہوں جو بات ہیں جو بات ہیں میں یہ بتا رہی تھی کہ میں جو ہونا صرف فجر کی نماز کی بات کر رہی ہوں الحمدللہ میں نماز پڑھتی ہوں ایسی بات نہیں ہے اور میری نماز میں صرف فجر کی جو ہے وہ قضا ہوتی لیکن میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ قضا نہ ہو اللہ کا بہت بہت حسان ہے بہت بہت شکر ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدوں کیلئے بلا رہا ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ٹائم نہیں ملتا نماز پانچوں وقت میں سے تین وقت کی پڑھ لیتے ہیں دو وقت کی پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں صرف نعمتوں کا شکر عطا نہیں کرنا چاہیے ہمیں سجدوں کا بھی شکر عطا کرنا چاہیے کہ خدا بلا رہا ہے ہمیں سجدے کرنے کیلئے تو اپنی روٹین لائف میں سے صرف ایک منٹ ملے گا ایک دو منٹ سیکنڈ میں شاید ختم ہو جاتی ہے نماز میں تو کبھی اس کو گنا بھی نہیں ہے لیکن ہاں جب میں بہت ڈیسارڈ ہوتی ہوں میرا بہت دل لکھا ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ ہاں یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ سکون ملتا ہے بہت نہ اور میں کہتی ہوں کہ شکر عطا ہمیں ہر چیز کا کرنا چاہیے لیکن ہمیں اپنے سجدوں کا بھی شکر عطا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے اور ایسے بہت سے لوگ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا مصروفیت ہوتی ہے اور میں آپ کو بتا ہوں اگر اس میں کچھ سپے بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی پھر میں نے ایک دن آپ نے آپ کو مضبوط کیا کہ شکر ہوگی تو کیا مطلب اس کا کہ میں بیٹھ کے نماز پڑھوں پھر میرے اسپرن نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ فرا میڈم آپ کھڑوں کے نماز پڑھ سکتی ہیں پھر میں نے بھی اپنے اللہ سے بولا کہ اللہ میں کھڑوں کے نماز پڑھوں اور الحمدللہ پچھلے سے پچھلے مہینے سے میں نے تیسرا مہینہ لگیا ہے اور میں کھڑوں کے نماز پڑھ رہی ہوں تو کسی چیز کا تہیہ کرلو ارادہ پکا کرلو تو اللہ جو ہے نا وہ ساتھ دینا شروع کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے تو یہ چیز ہے بس یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور کبھی بھی نہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین سے جا کے بولا کریں بات کیا کریں بیٹھا کریں بعض ماسوسوانا کو fare بہت بھی بہت بہت خ سوالات بیٹھا کریں اور چھوٹے دل ہوتے ہیں میرے پاک کیا کریں محبت کریں اوپنی آنڈوں کو یہ زمان اللہ یہیں ہو جیicho اور جو نہیں بنے ہیں ظاہر سی باتیں وہ جب بن جائیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا لیکن جو نہیں بنے نا ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں کیونکہ ماں باپ جو ہے نا وہ خدا کی بہت پیاری نیمان ہے اور جن کے ہیں وہ شکر ادا کریں جن کے نہیں جن کے نہیں ہیں وہ مخورت والدین کریں کیونکہ بڑھنے کے بعد بھی نا والدین آپ کی سنتے ہیں یہ بات یاد رکھی میرا یقین ہے کہ والدین ضرور سنتے ہیں مرنے کے بعد بھی آپ کے والدین آپ کی دعاوں کو قبول کرنے کا زریعہ بنتے ہیں جایا کر ان کی قبروں پر قبروں پر جانا بوری بات نہیں ہے چلیں تو پھر ہم آپ سے افتاری میں ملتے ہیں بہت اچھی سی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ ویلکم بیک پیورز اگر میری کسی بات سے آپ لوگ کی دلہ داری ہوئی ہوئی تو پلیز سوری اور اگر کوئی بات اچھی لگے تو کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا اور شام میں ملتے ہیں السلام علیکم ویلکم بیک چلیں جی اب ہم چلتے ہیں کچن میں افتاری کی طرف میں نے سالن بنا لیا ہے اس کے بعد جو ہے مجھے پکوڑے دل لیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پکوڑے دلتے ہیں مجھے پکوڑے دلتے ہیں مجھے پکوڑے دلتے ہیں دلتے ہیں کپوڑے دلتے ہیں آہ لنے کرتے ہیں کراش군 کیا کپڑھ رہ جانے ہی کہ accused اور مجھ سے وہ lief آرامان اس کے بعد میں نے کہیں جانا ہے میں نے کہیں جانا ہے کہیں جانا ہے یہ سبلے پٹھے ہیں لےاب الکر اسہ نے його پڑھئے ہیں آپ کیوں ہو رہے ہیں 바�لchen پڑھا آیے combarde کرلے 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 موہ منتہ ہے ماشاءاللہ سے میرا بیٹا بہت پیار ہے ماشاءاللہ سے نا بھائی کرن دی تم نہیں وہ پیچھے والی نامیات آگیا ابنے بچپن کا میرا بھائی بھی بہت پیار ہے میرا وہ بیٹا بھی پیار ہے لیکن میرا بیٹا بہت پیار ہے پاہوں دیکھو اسے کیسے لڑکی کی طرح بھی ہیل پناہوں کیسے آپ دیکھو میرا بھائی کیتا پیارا لگ رہے نا بھائی آپ مطلعا بھائی ہیل چاہر کتے پیار ہے سمجھے لچکچککہ کیسے نا بھائی ہیل پھائی ہے چاہے لہے مرکو کہ میں اس کی نا ہیل کو ہیلی آپ سے سیری میں پسند کریں گے آپ کو بھائی چنگیں ہیں آپ کو بھائی چکم پھائی چیز کے بھائی چیز کے بیٹا کو بنا دوں چلو ٹھیک ہے صحیح ہے پھر پھر میں ساغو لانا اور توکم بلن جو دوبلا کرتے ہیں لیکن ہوں گے نہیں دوبلا کبھی اے میرے دوبلا ہونا میرے بچوں کا دوبلا ہونا میرے بیگاں دوبلا ہونا میں تو آپ لوگوں سے کمی ہوں میں تو آپ لوگوں سے کمی ہوں ہاں آپ تو بہت دوبی ہیں ہاں میں بہت دوبلا ہوں اور کیا موٹے بم کی تا بم کی تا وہ بم نہیں آتا تھا کون چاپم بھارتے ہیں نیال نیال جنگل کی سات پر رکھے نیال چوڑا کیا کہتے تھے پیٹی بم توانی بھارتی ہاں تو بم پاکٹ لائے ہاں میں پاکٹ لائے لہسن بم لہسن بم ہاں ہوں سے پتا ہے دینا ہوں در اکھے میں پاپ اپ مجھے بڑی خوش ہوئی تھی کل دیکھ کر میرا موٹ خرابتا صحیح ہو گیا میں ماروں گی تو میں پھار پڑکی مار کے پھاروں گی تو ماروں گی تو ماروں گی باہر میں پھاریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک شیئر کمنٹ کریں میری سانوی کو سبسکرائب کریں مجھے آپ کی کمنٹس کا رہتا ہے ان کے اللہ حافظ ملوں گی ایک دن کے ساتھ باوے اپنا باوزا داخل